ہائی گائیس آپ سبھی لوگوں کا ایک بار پھر سے ہمارے فیضی کلاسز چینل میں ساغت ہے اور میں آپ کا دوست سعیت فیضی دوستو آج کی وکیبلیسن میں میں آپ کے لیے 20 ایسے ورڈز لایا ہوں جو سارے ورڈز آپ کی ڈیلی لائف میں یوز ہوتے ہیں جیسے باتونی شک کی مشہور دھوکے بات دوستو یہ سب ایسی ورڈ ہیں جو ہم اپنے فرنس کے ساتھ یہ اپنے ریلیٹو کے ساتھ اکثر بات کرتے ہوں گے اور بولٹے ہوں گے سو گائیس آج کی ویڈیو میں میں آپ کو انگلیس میں بتاؤں گا کہ ان سبھی ورڈ کی انگلیس میں کیا میننگ ہوتی ہے سو آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی انٹریسٹنگ ہونے والی ہے اس لیے اس ویڈیو کو ایک سکنڈ بھی اسکیپ مت کیجئے آپ پورا دیکھئے تاکہ آپ کسی ورڈ کو مش نہ کریں کیونکہ اگر آپ اسکیپ کر دیں گے ہو سکتا ہے آپ کو ورڈ چھو دیں سو اس ویڈیو کو ویڈیو کو ویڈیو کو دیکھیں تاکہ آپ سب ہی ورڈ کو کلیٹ کر سکیں سو آج کی ورڈ کو شروع کرتے ہیں لیکن اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہوئے ہیں سب سے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری نیکسٹ ویڈیو سے آپ سٹے بائی سٹے بائی سٹے انگلیس کو سکھتے رہیں دوستو ہمارا پہلا ورڈ ہے سٹے برن سٹے برن میں سوتا ہے زیدی یعنی جو ویکٹی بہت زیدی ہو وہ اپنی بات پہ ہمیشہ اڑا رہتا ہے اڑیل ہو سو وہاں پر زیدی کی انگلیس میں میننگ ہوگی سٹے برن سٹی یو ڈیبل بی او آر ان اوکے سو آئیے دوستو نیکسٹ ورڈ لیتے ہیں ہمارا نیکسٹ ورڈ ہے ویل اینڈ وو دوستو ویل اینڈ وو کا ہندی میں ارث ہوتا ہے سکھ دکھ یعنی ہم اس طرح کا سنٹنس بولتے ہوں گے کہ پڑو سے سکھ دکھ میں کام آتے ہیں یا دوست سکھ دکھ میں کام آتے ہیں سو وہاں پر دوستو اس ورڈ کا یوز کر سکتے ہیں انگلیس میں ویل اینڈ وو اوکے سو آئیے دوستو نیکسٹ ورڈ لیتے ہیں ہمارا نیکسٹ ورڈ ہے ریادلی r-e-a-d-i-l-y دوستو ڈاکٹو کا ہندی میں ارث ہوتا ہے ڈھگنا اسے کہتے ہیں جب کوئی دوگاندہ یا ساپی پر اپنے چیز کی دام سے زیادہ دام لے یعنی پیسہ لے تو وہاں پر دوستو ڈھگنا کہتے ہیں جو ڈس آنسٹی کرے بیمانی کرے تو دوستو اسے ڈھگنا کہتے ہیں ڈس کی ایک اور انگلز میں میننگ ہوتی ہے چیٹ c-h-e-a-t آپ ان میں سے کسی کا بھی ڈس کر سکتے ہیں ڈھگنا ورڈ کیلئے ڈس کیلئے آئیے دوستو نیکسٹ ورڈ لیتے ہیں ہمارا نیکسٹ ورڈ ہے لیور l-u-r-e لیور دوستو لیور کا ہندی میں ارث ہوتا ہے بھالانا یا فسلانا ہم اس طرح کا سنٹنس بولتے ہوں گے بچوں کو مت فسلاؤ یا مجھے مت فسلاؤ یا تم مجھے فسلاؤ نہیں سکتے ہم اس طرح کا سنٹنس اکثر بولتے ہوں گے so guys آپ اس سے انگلز میں بول سکتے ہیں you can not lure me you can not lure me تم مجھے فسلاؤ نہیں سکتے آئیے دوستو نیکسٹ ورڈ لیتے ہیں ہمارا نیکسٹ ورڈ ہے indolent دوستو indolent کا ہندی میں ارث ہوتا ہے کام چور جو کام نہیں کرنا چاہتا ہے جو کام سے جی چوراتا ہے تو وہاں پہ ہم اس طرح کا سنٹنس بولتے ہیں کہ وہ کام چور ہے یعنی وہ کام نہیں کرتا so guys آپ اس سے انگلز سے بولیں گے he is indolent he is indolent ایک بات اور دوستو جتنا میں ورڈ بولتا ہوں سبھی سے آپ سنٹنس بنایا کیجئے اس سے آپ کا ورڈ بہت زیادہ دن تک ریٹن ہو جائے گا اوکے so آپ کے لئے بہت فائدہ ہوگا so آپ سبھی ورڈ سے سنٹنس بنائیے تاکہ آپ کا ورڈ جو زیادہ دن تک ریٹن ہو جائے آئیے دوستو نیسٹ ورڈ لیتے ہیں ہمارا نیسٹ ورڈ ہے لک l i c کے لک منس چاٹنا جیسا ہم پلٹ کو چاٹتے ہیں بلی نے پلٹ کو چاٹا تو یہاں پہ اس طرح کا انگلز میں بولیں گے لک منس چاٹنا آئیے دوستو نیسٹ ورڈ لیتے ہیں ہمارا نیسٹ ورڈ ہے cram c r a m cram دوستو cram کا ہندی میں ارث ہوتا ہے رٹہ لگانا آئیے دوستو نیسٹ ورڈ لیتے ہیں ہمارا نیسٹ ورڈ ہے ڈیسیپشن دوستو ڈیسیپشن کا ہندی میں ارث ہوتا ہے شکی یعنی جو بہت شک کرنے والا لگتی ہو ہر بات شک کرتا ہو سو آپ اسے انگلز بولیں گے ڈیسیپشن مین شکی نیسٹ ورڈ ہے سٹاک دوستو سٹاک ہندی میں ارث ہوتا ہے چپکے چپکے پیچھا کرنا اوکے سو جہاں پہ آپ کسی ورکتے کا پیچھا کرتے ہیں یا کوئی آپ کا پیچھا کرتا ہے چپکے چپکے تو وہاں پہ اس ورڈ کو یاد کر سکتے ہیں بوٹ سکتے ہیں اسٹاک اسٹی اے ایل کے اسٹاک چپکے چپکے پیچھا کرنا آئیے دوستو نیکسٹ ورڈ دیتے ہیں ہمارا نیکسٹ ورڈ ہے میس گائیڈ دوستو میس گائیڈ کا ہندی میں ارث ہوتا ہے گمراہ کرنا اوکے سو آپ اسے انگلیس بول سکتے ہیں میس گائیڈ نیکسٹ ورڈ ہے دوستو ہمارا نیکسٹ ورڈ ہے پرفیڈیس دوستو پرفیڈیس کا ہندی میں ارث ہوتا ہے دھوکے بات جیسے ہم چیٹ بھی کہتے ہیں اوکے سو آپ اس طرح کا انگلیس میں ورڈ یوز کر سکتے ہیں دھوکے باس کے لیے پر فیڈیس نیکسٹ ورڈ ہے پرومینینٹ دوستو پرومینینٹ کا ہندی میں ارتھ ہوتا ہے نامی جو بہت نام والا ہو یا مشہور یعنی کوئی وقتی بہت ناموار ہو مشہور ہو تو وہاں پہ اس ورڈ کو یوز کر سکتے ہیں پرومینینٹ وہاں بہت مشہور ہے تو آپ کر سکتے ہیں ہی ایس پرومینینٹ آئیے دوستو نیکسٹ ورڈ لیتے ہیں ہمارا نیکسٹ ورڈ ہے انسول ورنسی دوستو انسول ورنسی کا ہندی میں ارتھ ہوتا ہے گھپلا ماننا یعنی بیمانی کرنا تو وہاں پہ آپ اس ورڈ کو یوز کر سکتے ہیں انسول ورنسی آئیے دوستو نیکسٹ ورڈ لیتے ہیں ہمارا نیکسٹ ورڈ ہے ایمرج ایمرج کا ہندی میں ارتھ ہوتا ہے اوہرنا آئیے دوستو نیکسٹ ورڈ لیتے ہیں ہمارا نیکسٹ ورڈ ہے سلاگیس دوستو سلاگیس کا ہندی میں ارث ہوتا ہے سوشت اینی بہت کمزور ہو تو ہاں پہ اس ورڈ کو یوز کرتے ہیں سلاگیس سو گائز اس طرح سے آپ کا سب ہی ورڈ پورا ہوا میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور اچھا لگا ہوگا اور دوستو ایک بات اور جتنا میں ورڈ بتایا ہوں سب ہی ورڈ کو اپنی لائف میں لانے کی کوشش کریں تاکہ آپ کا ورڈ زیادہ سے زیادہ یوز ہو سکے کیونکہ اگر آپ کتنا بھی ورڈ لکھتے ہیں یا آپ یاد کرتے ہیں اس سے مطلب نہیں ہے مطلب یہ کہ آپ کتنا اسے یوز کرتے ہیں جتنا آپ یوز کریں گے اتنا آپ کا ورڈ ریٹین ہوتا چلا جائے گا سو آپ سے گزاری سے ریکویرسٹ ہے کہ جتنا ہو سکے میرا ورڈ اپنی لائف میں ڈیلی یوز کریں تاکہ آپ کا ورڈ ہمیشہ کے لیے ریٹین ہو سکے اور آپ کسی کے ساتھ کنا سیسن بلکل آسانی سے کر سکے اور دوستوں میرا ویڈیو اس ویڈیو اپنے دوستوں کو ساتھ سیر کریں تاکہ وہ بھی ہمارے چینل سے اسٹے بھائی اسٹے بھائی اسٹے بھائی انگلز کو سکھتے رہے سو اب ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں جب تک کیلئے بابائے ہاوے نائس دے